رحمان الرحیم دینی مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں آپ نے ایک بچہ مدرسے کے نام کر دینا ہے دیکھیں انسان دنیا سے چلے جاتا ہے لیکن تین عمل اس کے جاری رہتے ہیں جو تین عمل جاری رہتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے ولدن صالح نیک صالح اولاد جو اس کے لیے پڑھ پڑھ کر دعا کرتی رہتی ہے بہت پہلے تصور تھا کہ دینی مدارس میں صرف غریب غربہ معذور بچے داخل ہوتے ہیں آج کل ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں والدین نے لوگوں نے اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اولاد جن کو آپ نے دینی تعلیم نہیں دی ہوتی وہ والدین کی خدمت نہیں کرتی والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے مرنے کے بعد ان کو وہ ایسے ایسے گناہ کرتی ہے کہ والدین کے لیے زیادہ وہ بالے جان ہوتا ہے اس لیے آج مدارس کے اندر بڑے بڑے مدارس دیکھیں دارلوم کراچی دیکھ لیں جامعہ تو رشید دیکھ لیں بینوری ٹون دیکھ لیں جامعہ بینوریہ دیکھ لیں خیر المدارس جامعہ اشنویہ پاکستان میں بیس ہزار سے زائد مدارسیں ہیں اور مجموعی طور پر چالی لاکھ چالیس لاکھ سے زائد طلبہ اور طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرا پوری دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے ہر جگہ پر جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور ان کا تعلق دینی مدارس کے ساتھ ہے خانقہوں کے ساتھ ہے اسلامی سنٹر کے ساتھ ہے ان کی اولادیں محفوظ ہیں جو اپنے مرکز سے دور ہو گئے دینی مدارس سے دور ہو گئے اسلامی سنٹر سے دور ہو گئے خانقہوں سے دور ہو گئے وہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی اولادیں ان کے آنے والی نسلیں دین بیزار ہو جاتی ہیں دھریہ ہو جاتی ہیں مجھے وہ واقعہ نہیں گوتا میں ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں تھا ایک پاکستانی مسلمان ملا اس نے کہا کہ میرے دو بچے تھے مجھے یہاں پر چالیس سال ہو گئے ہیں ایک بچہ گل فرینڈ جو اس کی عیسائی تھی اس کے چکر میں آکے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا عیسائی ہو گیا اور دوسرا جو تھا دوسرا جو میرا بچہ تھا وہ دھریہ ہو گیا لا دین ہو گیا اس نے کہا کہ میں کمائی میں لگا لگا مادیت میں لگا رہا میں نے اپنے بچوں کو تبلیغی جماعت میں نہیں لگایا اسلامی سینٹر میں نہیں لگایا اور وہ خود اور ان کی بیوی اولڈ ہوم میں بے بسی کی زندگی گزار رہی تھی یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر والدین کو دو چار بچے دو چار بچیاں ہوتی ہیں اپنے کم از کم ایک بچے کو ایک بچے کو دین کے لئے وقف کر دیں دین اسلام کے لئے وقف کر دیں مدارس کے لئے وقف کر دیں میں نے خود خدا کے بستی میں دس سال گزارے ہیں دس سال مدرسے میں پڑا ہے ان دس سالوں کے اندر سولہ مختلف قسم کے علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں اسلامی معاشرے میں بہتری کے لئے کار آمد افراد تلاش کیا جاتے ہیں تراشر جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ بچے جن کو آپ نے مدرسے میں داخلے ہو کیا ہوتا ہے وہ نمازیں پڑتے ہیں وہ روزیں رکھتے ہیں ہر نماز کے بعد رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ کہتے ہیں تو آپ کو چاہیے مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کوٹا کے رہنے والے کراچی کے مدرسے میں داخل کریں کراچی سے لے کے خیبر تک واگا سے لے کے گوادر تک ہر جگہ مدارس کا جال بٹا ہوا ہے بڑے بڑے مساجد ہیں اسلامیک سینٹر ہیں اور چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں اگر حفظ کا مدرسہ ہے اگر بچے کو حفظ کروانا ہے تو اپنے علاقے میں جو مدرسہ ہیں وہاں پر حفظ کروائیں درس نظامی کروانا ہے تو اپنے علاقے میں جو مدرسہ ہے وہاں کروائیں اگر آپ نے تخصوصات کروانے ہیں تو پھر آپ پورے پاکستان میں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پر آپ بھیجیں آج سے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ آپ نے اولاد میں سے بچوں میں سے یا بچیوں میں سے کم از کم ایک بچہ مدرسے کے لیے وقف کر دینا ہے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ بہترین سودا کریں گے خیر کا سودا کریں گے فلاہ کا سودا کریں گے آج کی اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ دینی مدارس میں داخلے جاری ہیں ایمانی بہاریں ہیں ایک بچے کو لے کر ایک بچے کا کان پکڑ کر کسی مدرسے میں داخل کروا دینا ہے آپ نے